یقین کریں برادرز اینڈ سیسٹرز تین لوگ تین طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ میری کزنز ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں جن کو میں نے لائف کی ہر فیلڈ میں سکسیسفل دیکھا ہے نمبر ون لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والا انتہائی نرم انسان کسی کو دکھ نہ دینے والا نمبر ٹو رشتہ داروں کو غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والا مساکین رشتہ داروں کی مدد کرنے والا ان کو پوچھنے والا نمبر ٹھری باپ کی عزت کرنے والا I know ماں کے حوالے سے بہت حدیث ہیں لیکن میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے باپ کی عزت کرنے والا باپ کے ساتھ رسپیکٹفولی بات کرنے والا I have seen them on top میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ حدیث I am certainly amazed that a man can be with his family like a child عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں but if he is called forth he is found to be a true man and then یہ حدیث کو اپنی زندگی کا پرپس بنا لی چھے behavioral sciences کیا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اقبہ کو اقبہ reconcile with whoever cuts you off give to whoever deprives you and forgive whoever wrongs you اس ویجن کے ساتھ family set ہونی چاہیے اس ویجن کے ساتھ family بننی چاہیے خامدوں کو بھی ماف کرنا چاہیے عورت کو عورت کو بھی ماف کرنا چاہیے اپنے خامد کو reconcile کرنا چاہیے اپنے ان laws کے ساتھ no matter what I know there is a lot of toxicity دین اجازت بھی دیتا ہے toxic لوگوں سے دور ہونے کی لیکن کوشش کی جائے کہ خیر کا معاملہ کیا جائے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ چلا جائیں